بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انتہائی اختصار سے بات کروں گا علی صاحب آپ کو جبران صاحب آپ کو مشوانی صاحب جو میرے گاؤں کے ہیں میرے برخوردار ہیں بہت مس کر رہا ہوں ان کو میں اور رعو صاحب آپ کی پوری اس ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ کی اس جدت نے پاکستانی قوم کو ایک حوصلہ ایک زبدس قسم کی روش جو ہے پھر دوبارہ اٹھنے کا عظم جو ہے عطا کیا ہے میں پاکستان سے دور اور پاکستان کے اندر تمام طول و عرض میں جتے میرے بھائی بہنیں بیٹیاں نواسیاں پوتیاں میری آواز کو سن رہی ہیں عقیدت کا سلام اور محبت کا سلام ان کو پیش کرتا ہوں دکھ چند باتوں کا ہے جو بیان کرنا چاہتا ہوں پہلا کہ چھتر سال کے اندر تیرہ اکتوبر دوہزار بائیس کو جب ظلم کی ابتداء میرے خاندان اور میرے گھر سے شروع ہوئی تو میں اپنے آپ کو آج بھی یہ سوچ کر کہ یا پروردگار اس عمران خان کا کس طرح میں حق ادا کروں گا کہ تیرہ اکتوبر دوہزار بائیس سے لے کر جب تک وہ جیل نہیں گیا اس وقت تک کبھی کوئی جلسہ کوئی تقریر کوئی پروگرام ہوتا تھا تو میرا اور میری بیوی بچوں پر جو ظلم ہوا اس کی رودات جو ہے وہ بیان کی ہے اس نے تو میں یہ دوا کر رہا ہوں کہ پروردگار مجھے حمد دے مزید حمد دے اور مجھے پھر دکھ ہو رہا ہے کہ جب اس نے یہ کہا کہ آزم تم نے انڈرگراؤنڈ رہنا ہے جب تک میں تو میں نہیں کہوں جس کی پاداشت میں آج سات مہینے سے میں اپنے ریڈر سے علاوہ جنگلوں میں اس عمر کے اندر اس سردی کے اندر بچوں سے خاندان سے اپنے پرائے سے بہت دور اپنے ملک کے لیے اور اپنے خان کے لیے خدا کے فضل سے کھڑا دوسرا دکھ یہ ہو رہا ہے کہ میری اور میرے خاندان کی تمام تکالیف کو ایک طرح میں رکھتا ہوں اور جب میں اپنی ان بچیوں کو جو اس وقت جیلوں کے اندر جیلوں کی صلاحوں کی پیچھے ہیں میں ان کی تکلیف اور درد کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میری تکلیف اور میرے خاندان کی تکلیف ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے خاص کر خدیجہ شاہ میں نومبر کے اندر جب مجھے یہاں سے پورے پاکستان کا چکروں نے جیلوں میں لگایا کوئٹہ میں لے گئے تو مائنس ٹین ڈگری تھا اور میں سوچتا ہوں کہ وہ میری بیٹی خدیجہ شاہ جو آج دسمبر ہے کتنی سردی جو ہے اس کے اندر وہ برداشت کرتی ہوگی اے پروردگار اے پروردگار تو میرے اس ملک کو بچا دے اس ظلم کی رات کو پروردگار تو ختم کر اور میرے پاکستانیوں اس عمر کے اندر میں آپ کو اپنے پیارے رب کا وہ پیغام سنانا چاہتا ہوں کہ اگر تم نے اپنی حالت کو تبدیل کرنا ہے تو پھر تم نے اس کے لئے اٹھنا ہوگا آزادی کی اس جد و جہد کو اپنے سینے سے لگانا ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ عمران خان کی دی ہوئی قیادت عمران خان دیا ہوا عظم ان ویورنگ کمیٹمنٹ جو اس نے ملک کے ساتھ کی ہے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آج جو ہماری عدلیہ ننگی ہو چکی ہے سوائے ان چند جنے چنے ججز کے جو انصاف کی دہلیز کے اوپر قانون اور آئین کی حکمرانی لیکن اس کے علاوہ پوری عدلیہ آج ننگی ہو چکی ہے جبکہ ہم لوگوں پہ عمران خان پہ بشرا بی بی پہ جس طریقے سے وہ فیک فرضی فیبریکیٹڈ کیس بنا کر ان کو جیلوں کی صلاحوں کے پیچھے رکھا ہوا ہے ان کو اخلاقی طور پر گھرایا جا رہا ہے میرا پروردیگار ان کو اٹھائے گا اسی عمران خان کی قیادت کے اندر انشاءاللہ ہم پاکستان کو ایک عظیم پاکستان بنائیں گے اور انشاءاللہ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی اپنی حالت کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا اور وہ دن قریب آ رہا ہے آٹھ فروری کو آپ نے ان تمام ظلم کا بدلہ ووٹ کی پرچی سے خدا کے فضل سے حاصل کرنا ہوگا اور پھر اپنے لیڈر کو پرائیم ایسٹر خدا کے فضل سے بنانا ہوگا اپنی ان بیٹیوں کو اپنی ان بہنوں کو ہم نے جیلوں سے نکالنا ہوگا اور میں چھاونیوں میں میری بیٹیاں میری بہنیں جو اس تمام عرصہ کے اندر میری قوت کا جو میری جو انرس ٹینک تھے اس کا حیثہ بنی ہیں ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں فوجی بہنوں کی بیٹیوں کی ان کو سلام پیش کرتا ہوں جن کی وجہ سے جن کی دعاوں کی وجہ سے آج بھی عمران خان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ اور اس کے عظم کے ساتھ سیسا اپلائی دیوار کی طرح خدا کے فضل سے اپنے دوسرے بھائیں اور بیٹیوں کی طرح کھڑا ہوں خدا کے فضل سے پاکستان پائند آباد بہت شکریہ بہت شکریہ عظم صاحب آپ کا بہت شکریہ عظم صاحب صاحب اور معذرت کے آپ کے بہت شکریہ نے تظار کرنا پڑا جی فرانس پریش فرانس عائی براہ حق کے فضل سے حق feet شکریہ قطب شکریہ with ساتھ شکریہ 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 م 1930 عام چلن موسیقی موسیقی